بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شاری کرتا ہے اور حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بیجا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقید ہے اب اب یہ جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اگر تیرہ سال سے لگایا جائے تو جب دو ہزار پندرہ میں میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے اٹھائی سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا نہ کبھی کسی پہ بہنک بھی نہیں پڑھنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز آیا آ رہے ہیں تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتا نہیں تھا حاصل طور پر جو ان ڈ آف ٹائمز سے ریلیٹڈ احادیث تھیں تو جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریمز سے بلیو نہیں تھے کرتے وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امامہ دی ہو لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے اور جو ڈریمز سے بلیو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو اللہ ان فیچر برا مقام دے گا تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے تو دو ہزار سترہ میں سولہ میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناو جس میں تم یہ کلیر طور پر بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے نہ تم کوئی دعویٰ کروگے اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو میں میں نے منشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو میں عمل کرتے ہوئے ان گھابوں کو شیئر کر رہا اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اور جھوٹھوں پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ علیہ القاضبی تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈرین شیئر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی یعنی فرما برداری کی تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈرین سے بلیگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ میں نے یہ کبھی کئی ایسی بات کہی ابھی جو ریسنلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے حلاف ویڈیوز بنائی میرے حلاف جھوڑ بولا کہ جی قاسم نے نعوذباللہ دعویٰ کیا ہے تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس کوئی آرڈیو ہوگی وہ آپ ساتھ لگائیں میں نے آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیو چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر سوپیر اکرام کے ساتھ تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام اہدی ہونے کا مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں کوئی ایک آرڈیو دکھا دیں ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں میں نے کوئی بری بات بھی کی ہو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا جھوٹ بان دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینہ اور بگرز ہیں گروہ اور تکبر ہے جو جس کی وجہ سے وہ میرے حلاف ایسے بات کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک صاحب تھے انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تو آپ حیمت کر کے ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ اویس نصیر ہیں جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتا ہے کہ پھر لوگ ان کا نام سرچ کریں گے اویس نصیر کا اور ان کے چینل پہ جائیں گے اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ بیسیکلی کاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تو اویس نصیر تھے اب تو اور بھی ہیں یہ جیسے سید عرفان ہیں سید وجہت علی ہیں فہد ہان ہیں ساکیب انعیت اللہ ہیں اور بھی کافی ہیں فیصل بھائی ہیں تو اب یہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بری بات کر دیتا ہے لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بری بات نہیں کی تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی لیکن ان یہ میرے موں سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک برے عالم ہیں مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ بان دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی حبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں ایسا نہ ہو کہ آپ گلت فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے تو اب وہ ہوتھوں ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں لیکن جب ان کے پاس کئی ایسی حبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ بان دیا کہ یہ اس نے نعوذ بلہ دعویٰ کیا ہے اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے یعنی مذاکر آیا اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ منٹل اس کو بیماری ہے کوئی منٹلی عل ہے نہ سی مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں تو یعنی یہ کیسے عالم ہیں کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق یہ جو بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے یعنی وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہوتی تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا سب اس سے اپنی جان چھراتے ہیں تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کرنے لیتی اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپرے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے آپ کیوں اس کے لئے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارہ نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنیں تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے حلاف آپ لوگوں کے حلاف اور ایون میٹل بھی کہہ رہے ہیں تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے اس پر کیوں عمل نے کیا بے شک آپ یہ نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوات نہیں کیا یہ پہلے عویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینا اور بغز تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ جو ہے نا وہ بولا اور آج کے دور میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو نا ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں کسی کا مزاق ارانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے جیسے وہ ٹویٹ کیا اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ وہاں کیا بات ہے ان شخصیات کی کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذہب برایا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے موہ پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو تو اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے کسی بغیر تحقی کیے بات جو ہے کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہا رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقی کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہ جی پہلے جو آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ہدھ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدھ نہیں کی ہدھ نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو یہ مفتی صاحب جو تھے مذہبی شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور ہدھ اس پہ عمل نہیں کیا اور یہ جو باقی جو ہمارے حلاف ویڈیوز بناتے ہیں اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینہ اور بھگا زینہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے تو اب میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا وہ ایک ڈریم سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ ایک ڈریم میں میں ایک بوکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بیلڈنگ میں میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیکھتا ہے کہ قاسم رکیے گا ذرا تو میں ہیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو میرے نام کو بھی جانتا ہے اور میں نے اس ڈریم میں کپرے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے پرانے کپرے ہوتے ہیں نیچے پلاسٹر کی چپل ہوتی ہے تو جب میں پیچھے مر کے دیکھتا ہوں تو میں ہیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلمان علیہ السلام کھرے ہوتے ہیں اچھا اب اس بوکس کی اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس کی بوکس کے اندر کیا ہے تو سلمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو بوکس کہاں سے ملا ہے تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بیلڈنگ تھی تو اس کی ٹوپ پر یہ بوکس پر آیا تھا میں وہاں سے اس کو اٹھا کے لیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا اور میں بھی اس بات پہ حران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے وہ آپ رکھ لیں لیکن یہ بوکس مجھے دیں وہ جنات ہیں وہ شریر قسم کے جنات ہیں اگر انہیں یہ پتا چلا کہ اس بوکس میں یعنی وہ بوکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پار جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ بوکس یا اس کو بوکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب سلمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں ان کی انہی کی ایک انگوٹھی یا ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے ہودی واپس لے لیں گے نہیں آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے اور بلکہ میری مدد کرنا چاہیے اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ کل میرے پاس آئیں میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا آگے لے دیں مجھے یعنی وہ ایک حد کے ذریعے سے تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے حلاف آپ لوگوں کے حلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ان کے اندر یہ کینہ اور بوگز ہے اب ان کے پاس کوئی حبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں ایون ایک عالم تھے انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں پانگت کی نمازیں پڑتا ہوں تحجت بھی پڑتا ہوں داری بھی رکھی ہوئی ہے مجھے تو ڈریمز نہیں آتے تمہیں کیسے آگئی ہے یہ ڈریمز تو یعنی یہ کینہ اور بوگز ہے اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دیا تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہے اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے ورنہ تو مجھے پتا ہی نہ چلتا تو اسی طرح ایک سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے ادھر کوئی ہوتا جیسے یہ جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے چھین لیتا وہ بوکس اور کہتا تمہاری اوقات کیا ہے اپنے کپرے دیکھو اپنا ہلیا دیکھو اور تم اس قابل ہو کہ تم اس انگوٹھی کو اپنے پاس ساتھ لے جاؤ اور وہ مجھ سے وہ بوکس چھینتے اور وہ مجھے ادھر سے دھکے نکال کے باہر نکال دیتے تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے اور ایک طرف اللہ کے نبی انہوں نے کیا یعنی کیسے میری مدد کی تو اب ایک دوسری مثال میں دوں گا سلیمان علیہ السلام کی ہے سورہ نمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرماتے تو اب ایک ملکہ تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی ان سے ملنے تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ جو ایسا علم اللہ نے مجھے سکھایا کیا اس طرح کا علم کسی اور کو بھی سکھایا یعنی وہ جو ہواوں کو حکم دیتے تو ہوایں ان کے حکم پر کتابیں اللہ نے کر دی تھی ان کے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پہ ہے کہ قبل اس کے کہ ملکہ یہاں پہنچے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے تو جنات میں سے کوئی حیکل جن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لاحاظر کرتا اور میں امانتدار بھی ہوں تو ایک شخص ایک شخص کا ذکر ہوا ہے وہ ایک رینڈم شخص بھی ہو سکتا ہے عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جپک ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا تو سلمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا خفرانے نعمت کرتا اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بھی بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے تو یعنی یہاں بھی اللہ نے سلمان علیہ السلام کو جب عزمائے تو ان کے دل میں کوئی کینا اور گگز نہیں آیا کوئی گرور تکبر نہیں آیا بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کا علم اللہ نے مجھے دیا وہ ایک عام شخص ہے اس کے پاس بھی ویسا ہی کوئی علم ہے کہ وہ ملکہ کا تک میری آنکھ کے جپکنے سے بھی پہلے میرے پاس لے آیا تو یہ قرآن میں جو اللہ نے کس طرح ہم نے اپنے جو اندر کینا اور بگز ہے اس کو ختم کرنا ہے اب یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں کمرس آتے ہیں میرے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دی ہے مجھے بھی زبان دی ہوئی ہے میں بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں انہی کی زبان میں بنا سکتا لیکن یہ کہ میں اپنے اندر جو کینا اور بگز ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤ تو میں اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین پر چھوڑتا اور میں کینے اور بگز کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی میرے حلاف ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے حلاف جس نے کمنٹس کی ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان تک پہنچ ہی نہ پاتے اور یہ میرے حلاف ویڈیوز ہی نہ بنا پاتے تو اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بنائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اس دور میں پیدا ہی نہ کرتا جیسے بہت سے لوگ کو پیدا نہیں کیا تو اب اللہ نے اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی میری حلاف ویڈیوز بان رہی ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اگنور کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی کسی کو کمنٹس کا ریپلائی بھی نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی ویڈیو بنائی اور میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ ہی ان کو جواب دے گا اور ایک برا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے جسے مجھے سبر کرنے کا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو بھاگ جائیں گے لیکن اللہ رب العالم سے کہاں بھاگ جائیں گے اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور پیدا کرے گا اور اس دن یہ ان سے پوچھے گا کہ قاسم کے اوپر جو نے جو ازامات لگائے اس کے حلاف جو کینہ اور مغز تم نے نکالا اس کا آج جواب دوں تو ہم بس مسلمان آج دین سے تنے دور ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو اور مثال دوں گا کافر لوگ بھی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا نعوز بللہ ہوت تو نہیں پیدا ہو گئے تو کافروں کا بھی مزا قرآن جو ہے نا وہ اللہ کو سخت نابسند ہے ابھی ریسنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فوٹبال کا ٹورنمنٹ ہوا تو جب سعودی عرب اور ارجن ٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجن ٹائن کو ہرا دیا تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مزاق ارائیا میسی کا اتنا مزاق ارائیا جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کافر کا بھی مزاق نہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے تو مسلمانوں نے اتنا اس کا مزاق ارائیا اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ اسی میسی کو اس ٹورنمنٹ کا ہیرو بنا دیا آپ لوگوں نے دیکھا کیسے دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا تو یہ بیسی کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو جس کا تم مزاق قراؤ گے وہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ حد بہت پیدا نہیں ہوا اور جس کا ہم مزاق قرائیں گے ہم نعوذ اللہ اللہ کا مزاق قرار رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ اللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بڑی گلتی کر دی تو ہمیں جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے اپنے ازگر سے کینہ اور بغز کو نکار نا آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں بن گئے یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغز ہیں اس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے بنے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ برداشت ہی نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں ہماری طبیعت کے حلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے سب کیا چیز ہے وہ ایک کینہ اور بغز گرور اور تقبر جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے اب ایک واقعہ ہے کہ حاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ دو چلیا کے بچے اٹھا کے لئے تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر ماری تھی ادھر اڑھ رہی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بچین پھیر یہ تو پتہ چلا کہ اس کے بچے صحابہ کرام اٹھا کے لئے آئے تو حاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گونسلے میں رب کے آؤ یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا حیال رکھتے تھے تو ہم تو دوسرے مسلمانوں کے حلاف بغیر تحقیق یہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اسلام کو کیسے دیفینڈ کر رہے ہیں ہم کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراً اس کو فتنے کو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ نیا فتنہ آئے آپ اس سے بچ کے رہے ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہوں کیسا فتنہ اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے خان میں کہا کہ قاسم جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پر کے سویا کرو تاکہ شیطان جو ہے وہ تم سے دور رہے تو اب یہ کیسا مجھے پتا چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تم تک تو اب اس میں کیا برائی ہے اب پھر ایک برین میں مجھے اللہ نے کہا کہ کاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کے برطن کو انگلی سے چاڑھ کے صاف کر لیا کرو تو میں تمہارے لئے کوئی تدبیر کروں گا اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں تو یعنی یہ کیسا فتن ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور پھر یہ کہ صبر کرنا اور اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتا تو اسی طرح اور بھی مجھے نرمی سے بات کرنی ہے تو مجھے پتا چلے کہ یعنی اس میں کیا برائی ہے یعنی اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے مجود ہیں بلکل مجود ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اچھا ہم سبر کرتے ہیں یہ آٹھ سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے حاف سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور حابہ پہ یقین کریں گے تو اب جو ڈرینز ہیں اب یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس پہ پرے میں اب ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک پرانی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کو پرانی ڈیٹس میں لے جائیں ایسا تو تو جتنے بھی ڈرینز تھے وہ آپ جا کے دیکھ لیں وہ ہو بہ ہو ویسے ہی سچے ہوئے جیسے کہ وہ ڈرینز میں مجھے آیا کہ عمران حان جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے حالانکہ آپ نے دیکھا دو زار اٹھارہ میں جب بل ایکشن ہوئے اور عمران حان جیتے تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران حان کی حمایت کی اور جس طرح سے عمران حان جس پیشن سے آئے تو لگ نہیں تھا رہا کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور مجھے یہ ڈرینز آرہے تھے کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور وہ اپنی حکومت بھی پوری نہیں کر پائیں گے تو میں نے یوکے سے عمران عباسی ہیں فرانس سے عبداللہ قریشی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران حان فیل ہوگا تو ہم یہ ڈرینز شیئر نہیں کرتے تو عمران عباسی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہیں آپ شیئر کریں یہ ضرور سچے ہوں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز بنائے میں شیئر کرتے کروں گا تو پھر انہوں نے اپنی عواز میں عبداللہ قریشی نے بھی ویڈیوز بنا کے شیئر کی ہوئی ہیں اور یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جو ویڈیوز میں آیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ ڈرینز بنا لیے یا یہ کوئی پریڈکشنز ہیں تو اب کیسے میں نے اپنی طرف سے یہ ڈرینز بنا لیے کہ جو مجھے دو ہزار اٹھار میں ڈرینز آئے دو ہزار تئیس میں دو زار بائیس میں عمران حان نے ہو بہت پاپولر ہوا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو کوئی یعنی ویسے الفاظ کسی کے موں میں ڈال دے پھر ایک ڈرین تھا چھے مارچ دو ہزار بیس کا اس میں عمران حان کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو لیں میں چلا جاتا ہوں تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو دو تین مہینے پہلے عمران حان نے یہی الفاظ اپنی سپیچ میں کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی طرح سے جس نے اپنی ڈرینز بنالی ہو اور عمران حان پھر ویسے ہی ورڈ یوز کر رہا ہو اب جو میں نے دیکھا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب عمران حان سے متعلق سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ہوشحالی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سچے ہوں گے تو اس میں وہ باقی بھی ڈرینز ہیں جس میں آپ کہ لیں کہ عمران حان کے دور میں ہی ایک زمین دنس جاتی ہے تو یہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کرتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس بھی عمران حان کے دور میں آیا اور پھر ایک ڈرین میں کہتا ہوں کہ ستر بہتر سال ہوگے پاکستان کو بنے لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں ہوشحالی آئے انکلوڈنگ آرمی وہ بھی آئی انہوں نے بھی رول کیا لیکن اس ملک میں ہوشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندیروں میں ڈوبتا چلا گیا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آکے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں ہی آئے گی اب یہ جو شرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پوجرے یہ جو پرے ہوتے ہیں تصاویر لگی ہوتی ہیں برے برے بل بورڈز پہ اور سٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ آرٹ اور لور میں ایک بری ہاؤزنگ سوسائٹی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک بلوک بنایا ہوئے ہیں اور ادھر ادھر باطل ہدا لگائے ہوئے ہیں بنا کے تو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے لیکن وہ چیز تو وہی ہے اب جو حانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ گھت پرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوچھنا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوں کو طورا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بدوں کو طورا تو بدوں کو طور کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرق سے پاک کیا جاتا ہے جب سرزمین شرق سے پاک ہوگی تو تب ہی اللہ کی مدد آئیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو ظہور میں نکل جائیں آپ آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ سٹیچوز نظر آئیں گے مجسمے نظر آئیں گے تو یہ بھی سب شرق ہے اب جو مجسمے بنانا اور ان میں روح پھونکنا یہ اللہ رب العالمین کا کان ہے اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتن سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کے اندر بھی گروہ اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پیدا کیا گیا ہوں میں زیادہ علم والا ہوں یہ میٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا تو یہ جو شرق یعنی گرور تکبر کینا اور بگز یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا اور کسی کا مزاق اور آنا تو اللہ کو سک نابسند ہے اور اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مزاق اور آتا تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے اگر ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر اپنی دور کا بہت برا پانچ وقتی نماز پڑھتا تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بری بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گی رہا ہو یعنی یہ کسی کا مزاق اورانا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم آج کے دور میں اس مزاق کو رانہ جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف گور ہی نہیں کریں گے اب دوہزار چھے میں جب دریم سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جھنجورہ تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اب ہم اللہ کو تبی راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پساند ہے ہم وہ کریں اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے وہ نہ کریں تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا اور میں نے اپنے آپ کو لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے حلاف کہ میں نے کہا ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کر دیا تو اس میں اللہ نے شرط کا سب سے پہلے بتایا پھر اللہ نے مغز گرور تکبر اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکر کرنے چلنا اور آج ہی سے چلنا ہے اور سر کو جکا کے چلنا ہے کہ تم زمین کو پھار تو نہیں دو گے اس طرح کر کے تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا تو پھر کرتے کرتے دو زار چودہ آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو تو وہ میرے لئے برا مشکل کام تھا کہ میں نے کہ ان حابوں پہ کون یقین کرے گا مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یقین کریں گے تو پھر اللہ نے کہا کہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور میں اپنے کام پہ گالب ہوں تو آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہہ لیں کہ کبھی چار پانچ دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں پہلی تقریر تھی پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا اور زیادی بات ہے اکثر جو برے برے لوگ ہیں یہ عمران حان ہوگے دوسرے ہوگے انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے تو لیکن اللہ نے بس کروا دی سپیچ جیسی بھی تھی لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی یہ وہ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ میرا مزاق نہیں اڑھاتے آپ انڈائریکٹ لی نعوذ بللہ اللہ کا مزاق اڑھاتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح بنا کہ نعوذ بللہ کوئی غلط کام کر دیا تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اب جب ان کو پتا چلا کہ اس کو خواب آرہے ہیں تو انہوں نے اس لیے بھی ریجیکٹ لیا کہ ہم نمازے پڑھتے ہیں تحجر پڑھتے ہیں داری رکھی ہوئی ہے اور یہ بغیر داری کیا اور نمازے بھی نہیں ہیں تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائے میں آکھے تو مذاکرائے انکار کیا اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ عزمانا چاہے آپ لوگوں کو جو میرے حلاب باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو عزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بگز ہے کیا سینے کینے اور بگز سے بھرے ہوئیں یا صاف ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمرس کو پر کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بگز ہے اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے آپ نے میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک ہزار بار توبہ کر لوں لیکن پھر بھی ہنڈر پرسن چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے اس کو برائی سکھاتا رہتا لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے اور بے شک اللہ سب سے بھر کا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے اندر گینے اور بغز کو گرور تقبور کو نکال لے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے حاصل اور آج کے دور میں لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرک سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی جو اللہ اور حاتم النبی نے خوابوں میں باتیں سکھائی ہیں ان پہ عمل کرنے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور مجھے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر یہ اکیلا تھا دوزار پندرہ میں کوئی نہیں تھا جاننے والا اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے اور جو یعنی دنیا بار سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہمارے جو کلچر ہیں ہماری جو ریسیزم ہے وہ بھی الگ یعنی ریجن ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے ریجن تو ایک ہی ہے الحمدلیلہ تو انڈونیشیا سے ملیشیا سے ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی انڈرین پر بلیو کرتے ہیں بملہ دیش سے بہت کرتے ہیں پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں امریکہ سے یورپ سے ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی وہ فرنچ میں بات کر رہا تھا اور وہ فرنچ ہے یعنی وہ وہی کا بونڈ مسلم ہے تو وہ بھی دیش پر بلیو کر رہا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے تو پھر میں نے عبدالللہ قریشنی کے فرانس میں رہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈریمز پر بلیو کر رہا میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا ان ڈریمز کا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے پتا چلا لیکن بار حال انہوں نے آپ کے ڈریمز پر بلیو کرنے کا کہا ہے یعنی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے آپ لوگ ان ڈریمز پر بلیو کر رہے ہیں تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اب اگر ہم آپ عرب سے بھی اوپر کی عبادی ہوگی مسلمان کی اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام کے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مضمت بھی نہیں کر پاتے یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اس ویڈیل میں ہوا ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ نہیں ان کے کیا ریاکشن کیا مضمت تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آج ہم نے جو شرک اور اس کی اقسام اس سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہمیں یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے لوگ مزاروں میں جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں یہ سب شرک ہے اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدار تصویروں سے شروع ہوئی پھر مجسمے بنے پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہوگئے کہ یہ مجسمہ یہ بھت جو ہے یہ بارش کا ہے اور یہ رسک ہے اور یہ اس طرح سے انہوں نے شرک ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائیٹیز میں ہو رہا ہے ایوان اب آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک چنگادر کا مجسمہ بنایا لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی پھونکی اور وہ پرندہ بار کے ار گیا اب یہ جتنے بھی جانور ہیں سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی ہو اور وہ زندہ ہوگیا تو یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح پھونک نہیں اللہ رب العالم ان کا کام ہے اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یعنی نعوذ اللہ جیسے وہ کہہ رہے کہ اگر اللہ یہ کام کر سکتا تو میں بھی کر سکتا نعوذ اللہ تو اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ جو بھٹ ہے یہ جو تصویر ہے اس میں جان ڈال کے دکھاؤ تو وہ نہیں ڈال سکے گا تو اس میں بہت زیاری کنفیوجن ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو تصویر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں یا جہاں صحت کا معاملہ آجائے یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آجائے تو وہاں تو ٹھیک ہے جائز ہے تب تک جب تک کہ وہ اسلامی سسٹم نہیں آجاتا کہ جو پوری طرح سے آدم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے اس پہ نہ وہ سسٹم بن جائے اب اب یہ جیسے کل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں لیپ ٹوپ آف کرتے ہیں تو جو تصویر ہے وہ گائب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ آپ کہلیں کہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہم سپ اتنی ہی یوز کرتے ہیں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو اگر آپ دیکھ لیں تو پرو فائل جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ ہو اب جیسے ریاست کے قوانین ہوتے ہیں نوٹ کے اوپر تصویر بنی نہیں ہے آئیڈی کارٹ پر پاسپورٹ پر تصویر کی ضرورت ہے اور ایسی بہت ایسی چیزیں ہیں جن پہ تصویر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر کوئی جوک کر رہا تو اگر اس کمپنی نے کہا کہ تصویر لازمی ہے آپ کے کارٹ کے اوپر تو مجبور ہی تو وہاں پہ تو جائز ہے لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے جیسے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں یہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بڑی کمپنی ہیں اسے اپنے نام کی لگا دیں جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں جیسے کوئی اگر بوتل ہے کوئی ڈرنک ہے یا کوئی دود کی ہے تو آپ دود کی تصویر بس وہ لگا دیں انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ سب گیر ضرور ہے اور فیزیکل چیز جو ہے وہ ایک چیز ہے موبائل کی سکین آپ نے آف کی ہے تو تصویر متم ہو جائے گی لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی ہے اور آپ نے لائٹ آف کار بھی دی ہے کمرے سے باہر چلے بھی گئے ہیں تو جو تصویر ہے اس کی مجودگی وہی پہ رہے گی تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم تک آئیں اللہ کی مدد ہم تک آئے تو ہمیں اپنے آپ کو شرک اور اس کی خسام سے بچانا ہوگا اب بہت سے لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا جو مجلس میں بھٹ ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اب مجھے آپ یہ شکلوں کا ڈیفرنٹ ہوگا تو جس طرح حادم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بطوں کو تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ تم نے جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بطوں نہیں لگانا اور اگر دیکھو تو اس کو حتم کرنا لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کسی انڈویجویل کو اپنے ہاتھ میں قانون بلکل نہیں لینا کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا تو ہم نے نعوذباللہ کوئی اللہ محف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا ہم گلت تاریخ پہ راتی ہے رکھ دیا ہوگا لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھ ہے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نے حکومت کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کوئی قانون بنائے اور ان چیزوں کو یہ جو مسجس میں اور یہ تصویر ان کو ختم کرے تو وہ ہی سب سے بہتر طریق ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آگے تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اور ہم ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہیں گے اور اللہ نے مجھے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہو تو پہ ریاکشن آیا ایک مذہبی شخصیات نے کافی سرونگ میسیج دیا ایون مزاق پر آیا تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس اے آئی ویڈیوز کا کہ یہ کیا کسی نے بنائی ہے مجھے جب پتا چلا تو تقریبا دو دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنیا مجھے یہ تھا کہ جب تک ویڈیوز رہنا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوگی ویوز نہیں آئیں گے تب تک لوگوں کو ان ویڈیوز کا بھی نہیں پتا چلے گا تو اب یہ جو ویڈیوز تھیں یہ جب بنی تو یہ ٹک ٹوک پہ بھی چلیں یوٹیوب پہ بھی چلیں لیکن ٹک ٹوک پہ زیادہ ویوز آئے لیکن جب مجھے پتا چلا تو تقریبا یعنی تین دن ہوگئے تھے تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک چینل ہے کارل آف دا کووین این جی تو انہوں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی پھر انہوں نے جو دوسرے ڈین سے بلیو کرتے تھے انہوں نے ایسے جس کوپی پیسٹ اپنے ٹک ٹوک چینلز پہ اپوروڈ کی تو ویوز ہوئے جب مجھے پتا چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی تو پھر میں جب صبح اولے دن اٹھا تو مجھے کسی نے سکرین شورٹ سیند کی ہوئی تھی کہ جب مذہبی شخصیات انہوں نے تو آپ کے حلاف ایسے ٹوئٹ کیا ہوئے تو اللہ جانتا کہ مجھے ان ویڈیوز کا بلکل نہیں تھا پتا جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی مجھے لگا کہ یہ کیا ان کو کیا ہوگیا کہ رات و رات کوئی ڈریم آگیا کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریم کے بارے میں بنا دیئے تو میں نے دو تین چار بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ مفتی صاحب کے جو ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو تو بعد میں مجھے پتا چل ہے کہ یہ AI ویڈیو جنریٹیڈ ہے تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی میرا مجھے اویرنیس ہی نہیں تھی اس چیز کی تو وہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ بان دیا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اب جیسے میں بھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی تو آپ اس کی تحقیق کرتے پتا چل جاتا یو کیو پہ آپ ذرا سی سرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیز پتا چل جاتا کوئی تنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اگر وہ بھی سرچ کرتے تھوڑی اسی تو انہیں پتا چل جاتا کہ ایکشوال میں کاسم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سب کو رگڑ دیا کہ یہ ایسے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی منٹل طور پر اپنے آپ کو چیک کریں اس طرح سے میں پھر کہوں گا کہ مزا قرآن تو اللہ کو ست نا پسند ہے اور اگر آپ اس طرح سے اسلام کو پھلا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت گلت میسیج جائے گا اور ہم اسلام سے بہت ہی دور چلتے چلے جائیں گے اور مجھے ریسنٹ میں اللہ نے کہا وہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو اور ان کے پاس کوئی حبر آئی تھی تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور تمہارے خواب پہ گور و فکر کر لینا چاہیے تھا کہ تم نے واقعی کی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے تو ایسے سیدھا ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر جھوڑ باندھی نہ میرے اوپر کہ اللہ بہترین وکیل ہے اور ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ جیسے اللہ یہ دریم سچے کر رہے ہے باقی کے دریم بھی سچے کرے گا تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتا چل جائے گا اور میں پھر کہوں گا جھوٹ پہ اللہ کی لانت ہو اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا نام لے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو انسانوں کو تو بے وکوف بنایا جا سکتا لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بے وکوف نہیں بنا سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ بللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان حابوں کو پھلاتا چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے اپنے سینوں سے کینے اور بوغس کو نکالنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گروہ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تب ہم سیدھے رستے پر چل سکیں گے اور یہی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی جھوٹا نہیں کسی منافق کو بھی منافق نہیں تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس میں ان ڈریز میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے دیکھا ہوگا جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک عزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا جبکہ ہمارے فولو ورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھلا آ رہے ہیں تو وہ ہماری بات کو فورا سچ سمجھ لیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور انشاءاللہ یہ دین اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے اللہ ان کو ضرور سچا کر دکھائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے دین سچے کر دکھائے انشاءاللہ جزاق اللہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ